سال دو ہزار دو کے ہٹ اینڈ رن کیس میں بومبے ہائی کورٹ نے بولیوڈ ایکٹر سلمان خان کو بری کر دیا ہے تیرہ سال پرانے اس معاملے میں نشلی عدالت نے انہیں اسی سال پانچ سال کی سزا سنائی تھی جسے سلمان نے چنوٹی دی تھی ہائی کورٹ نے سنوائی کے دوران ٹپڑی کی کہ پولیس سلمان پر آروپ ثابت نہیں کر پائی فیصلہ سناتی سمیں جج نے کہا کہ ابیوجن پکش اپیل کرتا آروپی سلمان خان کے خلاف سبھی آروپوں میں اپنا معاملہ ثابت کرنے میں ایسا پھر رہا ابیوجن پکش دورہ پیش کیے گئے ثبوت کے آدھار پر سلمان کو دوشی نہیں ٹھہرائے جا سکتا جسٹس اے آر جوشی نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ نیائے میں جنمت کے لیے کوئی ستھان نہیں ہے اس سے پہلے آج صبح کی کاروائی کے دوران عدالت نے کہا کہ فیصلے کے دوران اپیل کرتا آروپی کی موجودگی ضروری ہے اس کے بعد پولیس نے کوٹ میں سلمان کو بولانے کی ویوستہ کی اور شوٹنگ میں بزری ایکٹر ڈیڑھ بچے ہائی کوٹ پہنچے جسٹس جوشی نے کہا کہ ماملی کی سنوائی غلط طریقے سے کی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیشنز کوٹ میں ماملی کی سنوائی میں لچہ رویہ رہا اور ابھیوجن پکش آروپو کو صحیح ڈھنگ سے ثابت کرنے میں ناکام رہا دونوں پکشوں کی دلیلیں ختم ہونے کے بعد ہائی کوٹ نے منگلوال کو فیصلہ لکھنا شروع کیا اور اس میں تین دن بھی گئے فیصلہ لکھنے کے دوران کوٹ نے ماملے کے مکھے گواہ مرہوم اور سلمان کے پورو بوڈی گارڈ کونسٹیبل رویندر پارٹیل کی گواہی پر سوال کھڑے کیے ساتھی حادثے کے وقت سلمان کے ساتھ کار میں موجود کمال خان کو کوٹ میں پیش نہیں کرنے پر سرکاری پکش سے حیرانی بھی جتائی جسٹس اے آر جوشی نے بدوار کو اس ماملے کا فیصلہ لکھاتے وقت ٹپڑے کی تھی کہ پارٹیل کی گواہی اس لیے سندہ کے گیرے میں ہے کیونکہ جب بعد میں ان کا بیان درج کیا گیا تو اس میں انہوں نے پھیر بتل کیا حالکہ سیشنز کوٹ نے پارٹیل کی گواہی کو صحیح مانتے ہوئے سلمان کو پانچ سال کی سزا دی تھی جج نے کہا کہ پارٹیل کی گواہی پر پوری طرح سے یقین نہیں کیا جا سکتا گھٹا کے کچھ گھنٹے بعد ہی پارٹیل نے باندرہ پولیس سٹیشن میں ایف آئی آر درج کر آئی تھی لیکن اس میں اس کا ذکر نہیں تھا کہ سلمان نشے کی حالت میں کار چلا رہے تھے یا نہیں جب ایک اکٹوبر 2002 کو پارٹیل کا بیان درج کیا گیا تو پارٹیل نے کہا کہ سلمان نے شراب پی رکھی تھی اور تیز گاڑی چنانے پر میں نے انہیں چیتابنی بھی دی تھی تیز گاڑی چنانے پر میں نے انہیں چیتا